سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کے اسکرین پر انتہائی خوبصورت اور مبارک مقام ہے یہ جو جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے اور الحمدللہ جبل رحمت پر اس وقت رحمت کی جھمہ جم برسات ہو رہی ہے سبحان اللہ سب سے پہلے تو دعا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العزت اس مقدس مقام کی زیارت سب لوگوں کو ماتھے کی آنکھوں سے نصیب فرمائے تو یہ جبل رحمت ہے یہ جبل رحمت میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ ہے اسے جبل عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عرفہ عربی میں اونچے مقام کو کہتے ہیں اونچی جگہ کو کہتے ہیں تو یہ جگہ میدان عرفات میں اونچی ہے اس وجہ سے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے میدان عرفات یہ وہ خاص میدان ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا تو میدان عرفات میں یہ جبل رحمت ہے تمام ہی دنیا بھر سے جو ظاہرین آتے ہیں تمام ہی جو حج ادا کرنے والے آتے ہیں وہ تمام ہی وہ آزمین حج ہوں یا عمر ادا کرنے والے ہوں تمام لوگ یہاں آتے ہیں اس جبل رحمت کی بھی زیارت کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت اس جگہ توبہ کو قبول فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مقام پر قبول ہوئی تو تمام ہی لوگ جو بھی دنیا بھر سے زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں حج کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ اس مقام پر دعا بھی کرتے ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس مقام پر حجت الودا کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا جس کو حجت الودا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا آپ دیکھ رہے ہیں تمام ہی ظاہرین ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان مقدس مقامات کی زیارت کے لئے چنا ہے تمام لوگوں کے لئے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اپنے گھر کا تواف نصیب فرمائے آقا علیہ السلام کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے تو یہ جبل رحمت جس پر آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کو حجت الودا کہا جاتا ہے اور اس پہاڑ پر یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو چھوٹا سا پتھر دکھائی دے رہا ہے اونچا اٹھا ہوا پتھر اسی مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوائے